بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کریں گے فرائز حج حوالے سے توجہ سے سنیے گا اور یاد رکھئے گا تاکہ ہم بہترین طریقے سے اپنی عبادات ادا کر سکیں اور جیسا کہ اللہ کے پیارے حبیب عزت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مبرور حج کا جو بدلہ ہے وہ جنت کے سوا کچھ نہیں یعنی جنت ہی اس کا صلاح ہے تو مبرور حج میں اس بات کی بھی بہت زیادہ یاد دہانی کرانی ضروری ہے کہ وہ حج وہ طریقہ حج جو اللہ کے پیارے حبیب نے ہمیں سکھا دیا ان باتوں کا خیال لکھئے پوائنٹ وائز میں بیان کرتی کی کوشش کرتی ہوں سب سے پہلے مقاد سے احرام باندھنا احرام کیا ہے اس پہ بھی انشاءاللہ اگلی پروگرام میں بات کریں گے فلحال صرف فرائز حج کو ذہن میں رکھئے کہ پہلا اہم فرض ہے مقاد یعنی جو جگہیں مقرر ہیں ہر ملک سے آنے والوں کی الگ مقاد مقرر ہیں ہاں کوئی کلی یہ بتاتی چلوں کہ چونکہ اب ہم ہوائی سفر کرتے ہیں ایروپلیس میں سفر کرتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پلیس آپ کا گزر جائے تو یہی ریکیمنٹ کیا جاتا ہے کہ حاجی ائرپورٹ سے ہی یا حج میں جب حج پر روانہ ہو تو جہاز میں ہی اپنا احرام پہن لے یا احرام کی نیت خواتین کر لے اور جو ان کا لباس ہے وہ ہی رہے گا اور مرد حضرات احرام ہوائی جہاز میں ہی پہن لے اگر یہ شور نہیں ہے کہ انہیں پتا ہوگا کہ ان کی میقات کہاں پر ہے اور اس سے پہلے وہ رکیں گے یا ان کا جہاز ان کو وہاں پر اتارے گا برحال پہلا فرض میقات سے احرام باننا دوسرا فرض یہ ہے کہ نو اور دس ذلحج کی جو درمیانی رات ہے یعنی نو کی جو رات ہوگی نو اور دس اس کے درمیانی رات کہلائے گی اسے مزدلفہ میں گزارنا تو نو اور دس ذلحج کی درمیانی رات کو مزدلفہ میں قیام کرنا وہاں پر ٹہرنا وہاں پر رات گزارنا یہ فرائز حج میں سے ایک اہم فریضہ ہے پھر تیسرا فریضہ ہے یہ مردوں کے لیے تو سر کے بال منوانا یا کٹوانا جس کو ہم کہتے ہیں حلق یا قصر یعنی یا تو پورا سر منوائیں یا پورے سر کے بال ٹرم کروائیں کٹوائیں خواتین کے لیے چند احکامات مقرر ہیں ایک لٹ کار دی یا تھوڑے سے ریچے سے بال کار دی ہے بارہاں جب عام حاجی کے ہم بات کر رہے ہیں تو خصوصاً مردوں کے لیے پورے سر کے بال منوانا یا پورے سر کے بال کٹوانا یہ ایک اہم فریضہ ہے اس کے سوا تینوں جمرات یعنی جو تین پوائنٹس مقرر کیے گئے ہیں جن کو عرف عام میں ہمارے ہم کہا جاتا ہے شیطان جمرات کو بائے دوے بتاتی جا رہی ہوں کہ شیطان نہیں کہنا چاہیے جمرات مقرر کیے گئے ہیں انہیں کنکریاں مارنا یہ پانچوہ فریضہ ہے اس کا بھی خیال رکھنا ہے کہ تینوں جمرات پر شیطان کو ساتھ ساتھ کنکریاں ماری جاتی ہیں اس کے سوا جو چھٹا فریضہ ہے جس کو یاد رکھنا ہے اور آخری فریضہ یہ ہے کہ توافے ودا جب حاجی سارے مناسق ادا کر کے واپس مکہ سے لوٹ رہا ہے تو آخری جو تواف وہ کرتا ہے اس کو توافے ودا کہا جاتے ہیں اس پر ایک چیز کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہماری بہنیں یا خواتین جس طرح اس زمانے کی بھی واقعات حضرت عصمہ بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ انہا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے واقعات سے ہمیں بتا جلتا ہے کہ اگر حیض و نفاس والی یعنی ڈیلیوری جن کی ہوئی ہے یا پیریڈز کی وجہ سے اگر وہ خواتین توافے ودا نہ کر سکیں تو وہ ویسے ہی اپنے وطن واپس آ سکتی ہیں مگر شرط یہ ہے کہ انہوں نے توافے زیارہ کیا ہو اب ہم نے ارکان حج میں بات کی تھی حج ہی ادا نہیں ہوتا لیکن حج کے فرائض سے متعلق جمہور علماء اکرام اور اس سے بھی بڑھ کر اگر میں بات کروں کہ محققین کی اور ایک بڑی علماء کی تعداد کی جو ریسرچ سکولرز ہیں ان کی رائے یہ ہے اسی پر ان کا اتفاق ہے کہ کوئی فریضہ اگر رہ گیا تو وہ حج تو اس کا ادا ہو جائے گا لیکن وہ توبہ اور استغفار کریں صدقے دل سے سچے دل اللہ سبحانہ وتعالی سے توبہ استغفار کرے اس میں ان کا کہنا ہے کہ نہ تو دم دینے کی ضرورت ہے اور نہ ہی یہ کہ حج نہیں ہوا بلکہ بس توبہ کر کہ استغفار کر کے اللہ سبحانہ وتعالی سے معافی طلب کرے باقی دیکھئے کیا مجبوریاں تھی کیا ریزنز تھی کوئی بھول گیا مجبور ہو گیا بے بس ہو گیا تب ہی دین میں آسانیاں بھی دی جاتی ہیں اجتے ہاتھ بھی کیا جاتا ہے آسانیوں کے لیے مگر ایک عام شخص جب حج پر جاتا ہے زندگی بھر کی ہماری خواہش ہو دی ہے زندگی بھر ہم یہی دعائیں کرتے رہتے ہیں تمنا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ ہمیں بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے تو عمومی طور پر یاد رکھیں کہ جب حج کا ارادہ کریں تو اس کی دعا کرنے کے ساتھ اس کی تیاریاں بھی کریں اس کے حکامات کو بھی جانیں اللہ ہمیں سمجھنے کی اور ہمیں گرنی پیتوکی پیتا ہے